اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے میں جناب مائکش آدمی سے گزارش کرتا ہوں مائکش صاحب اپنا کلام پیش کریں گے آپ نے ناتے پاک ان سے سنا اور اب ناتے پاک کے بار ان سے غزل کی گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اس غزلیہ دور میں شیئر پڑھیں جناب مائکش آدمی بہت خوبصورت شاعر اور کوئی خواب خواب ایسا نہیں جس سے یہ محسوس ہو کہ میں کچھ خاص ہوں لیکن ان کی شاعری جتنی اچھی ہوتی ہے آپ خود محسوس کریں گے مائک پر کے نام مائکش آدمی بہت بہت شکریہ دوستو مشاعرہ کسی پھیڑ کرنا نہیں بلکہ چند ہین سماعتوں اور بازاق سامین ضرورت ہوتی جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر وہ مشاعرے کی آدھیاری کر رہے ہیں مشاعرے کے وقار کو بلند کر رہے ہیں اردو کے وقار کو بلند کر رہے ہیں میں عشق کرتا ہوں چند سے محسوس کریں ملے بھی حس بھی لیے روئی بھی بچھڑ بھی گے ملے بھی حس بھی لیے روئی بھی بچھڑ بھی گے تمہارے عشق میں آباد ہوئے ازڑ بھی گے ملے بھی حس بھی لیے ملے بھی حس بھی لیے روئی بھی بچھڑ بھی گے تمہارے عشق میں آباد ہوئے ازڑ بھی گے مجھے درخت بنایا یہ اس کی قدرت ہے مجھے درخت بنایا یہ اس کی قدرت ہے بہت سے بیجتوں مکنی میں تب کے سڑ بھی گے آئے 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 مجھے درخت بنایا یہ اس کی قدرت ہے بہت سے بیجتوں مٹی میں تب کے سڑ بھی گے اور چند شیر اور ملاتا سمائے یہ غزل کا شیر ہے کہ اس کو بھی چھوڑا اس کی محبت بچھوڑ دی پھر اس کے بعد جینے کی چاہت بچھوڑ دی اور شیر ملاتا سمائے کہ اس بار کو ملا تو کسی اور ہی کتھا اس بار کو ملا تو کسی اور ہی کتھا اس بار تو گناہ نے لذت بچھوڑ دی اور شیر ملاتا سمائے اس بار کو گناہ نے لذت بچھوڑ دی کچھ دن شریف لوگوں کے ہم ساتھ کیا رہے کچھ دن شریف لوگوں کے ہم ساتھ کیا رہے کچھ دن شریف لوگوں کے ہم ساتھ کیا رہے پھر یوں ہوا کہ ہم نے شرافت بچھوڑ دی اور شیر ملاتا سمائے کہ ماں باپ کی غریبی کا احساس جب ہوا بچوں نے گھر میں کرنی شرارت بچھوڑ دی اور اس شیر ملاتا فرمائے خلاجہ 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 خ عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا دل ہی ٹوٹے گا اور کیا ہوگا عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا دل ہی ٹوٹے گا اور کیا ہوگا دل ہی ٹوٹے گا اور کیا ہوگا عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا رات کو سون میں نہیں کرتا وہ کوئی خواب دیکھتا ہوگا وہ کوئی خواب دیکھتا ہوگا اس کو فرصت کبھی نہیں ہوگی اس کو فرصت کبھی نہیں ہوگی اس کو فرصت کبھی نہیں ہوگی آدمی جو بھی کام کا ہوگا آدمی جو بھی کام کا ہوگا اور ایک شعر ہے گھر کا ذیمہ دار گھر کے ذیمہ دار ہنکہ والے سے اپنے گھر میں واہ اپنے گھر میں بڑا تمہیں ہی ہوں ہر کوئی مجھے سے ہی خفا ہوگا ہر کوئی مجھے سے ہی خفا ہوگا ہر کوئی مجھے سے ہی خفا ہوگا واہ اپنے گھر میں بڑا تمہیں ہی ہوں اپنے گھر میں بڑا اپنے ہی ہوں ہر کوئی مجھے سے ہی خفا ہوگا ہر کوئی مجھے سے ہی خفا ہوگا آئینا اتنا دیکھتا ہے کیا آئینا اتنا دیکھتا ہے کیا آئینا اتنا دیکھتا ہے کیا آئینے میں کوئی چھپا ہے کیا آئینے میں کوئی چھپا ہے کیا آئینا اتنا دیکھتا ہے کیا آئینے میں کوئی چھپا ہے کیا حسرت ساری نا تمام رہی آئینے میں کوئی چھپا ہے کیا ہسرت ساری نا تمام رہی ہسرت ساری نا تمام رہی ہسرت ساری نا تمام رہی زندگی تین بے وفا ہے کیا زندگی تین بے وفا ہے کیا اور ایک شیر اپنے نوجوانوں پر دیتا ہوں ایک لفظ انگلیش کا ہے جس کو مشٹر کا لکھتا ہے لیکن عام طور پر ہمارے بولنے میں مشٹر کا لکھتا ہے کیا تو میں نے اس کو بول چالک کی جو زبان ہوں گیا ہے اس کو اس طرح استعمال لیا ہے آئینہ اتنا دیکھتا ہے کیا کال میں سجے نہ تو کوئی مسکا کال میں سجے نہ تو کوئی مسکا کال دوسرا کوئی مل گیا ہے گا دوسرا کوئی مل گیا ہے گا دوستوں بہت بہت شکریہ ایک حضرت حضرت اجازت مطلب برائے برائے دنیا کی محبت میں ہم ایسے ہوئے پاگل دنیا کی محبت میں ہم ایسے ہوئے پاگل دنیا کی محبت میں ہم ایسے ہوئے پاگل اس درجہ ہوئے پاگل پاگل بھی کہے پاگل اس درجہ ہوئے پاگل پاگل بھی کہے پاگل ایسے ہوئے پاگل ایسے ہوئے پاگل ایسے ہوئے پاگل کچھ تم بھی رہے پاگل کچھ ہم بھی رہے پاگل کچھ تم بھی رہے پاگل کچھ ہم 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 بھی رہے پاگل تانائی کے چاکر میں کیا کیا نہ سہے صدمے تانائی کے چاکر میں اب سوچ رہے کے تھے آچھے بھلے پاگل اب سوچ رہے کے تھے آچھے بھلے پاگل کچھ لوگ تو دنیا میں سچ موچ کہیں پاگل ہے کچھ لوگ تو دنیا میں سچ موچ کہیں پاگل ہے کچھ لوگ زمانے میں پھرتے ہیں بنے پاگل کچھ لوگ زمانے میں پھرتے ہیں بنے پاگل اور آخر شیر ملازہ دمائیں مشاہد اب وہ بھی ہمیں یاروں پاگل ہی سمجھتے ہیں اب وہ بھی ہمیں یاروں پاگل ہی سمجھتے ہیں ہم جن کی محبت میں ہم جن کی محبت میں دن رات رہے پاگل ہم جن کی محبت میں دن رات رہے پاگل یہ تھے جناب مائک شاہد جن کو آتما مانگوں نے بھرپور داد میں سنا ہے محسوس کیا ہے آدمگردہ ہماری بیچ تشریف رکھتے ہیں ہماری بجنیں ہماری بجنیں